ایک ایسی خوبصورت اور پرتیبہ شالی اداکارہ جس کے بارے میں ان کے فین کہتے ہیں تو آئیے اسکولی شکشہ ختم کرنے کے بعد عیشوریہ رائے بننا تو آرکیٹیکٹ چاہتی تھی کالیج کی دنوں میں ہی موقع آیا موڈلنگ کا اور عیشوریہ رائے کی زندگی اچانک بدل گئی آرکیٹیکٹ بننے کا سپنا لیے ایک لڑکی موڈلنگ کی دنیا میں تیزی سے آگے بڑھنے لگی پھر آیا سن 1994 جبکہ میس انڈیا کنٹسٹ میں عیشوریہ رائے سوشمتہ سین کے بعد دوسرے نمبر پر رہی اور انہیں ملا میس انڈیا ورلڈ کا تاج اسی سال عیشوریہ رائے نے جیتا میس ورلڈ کا ٹائٹل اس کی بعد یہ اٹکلیں لگائی جانے لگیں کہ عیشوریہ رائے موڈلنگ کی دنیا سے دھیرے سے فلم انڈسٹری میں چلی آئیں گی لیکن یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوا عیشوریہ رائے کی پہلی فلم آئی تمیل میں جس کا نام تھا ایروور یہ سن 1997 میں آئی تھی ہندی میں عیشوریہ رائے کی پہلی فلم تھی اور پیار ہو گیا جس میں ان کے نایک تھی 1998 میں عیشوریہ رائے کی فلم آئی جینس پیارے جو مچھلیں اس دل میں رنگ آ جائی میں ہے پیل میں دل چو پکھلے لہجے میں پولے چھوڑوں تیرے ہوتوں کے شولے پیار پاکے گیت کاکے کہوں دل میں جو ہے وادیں پیار کی یہ ایک تمیل فلم تھی اور عیشوریہ رائے کی تیسری فلم تھی سن 1999 عیشوریہ رائے کی زندگی کا سب سے مہتوپورن سال تھا جبکہ سنجیہ لیلا بھنسالی نے اپنی فلم ہم دل دے چکے سنم میں کی کامیابی نے فلم انڈسری میں عیشوریہ رائے کا راہ کی فلمیں ملنے لگی تھی اس کے بعد آیا سال دو ہزار جبکہ منصور خان کی فلم جوش میں وہ شاہرو خان اور چندرچوڑ سنگھ کے ساتھ نظر کی فلم دیوداس شاہرو خان بنی دیوداس عیشوریہ رائے نے پاروں کی بھومی کا نبھائی اور ماتوری دیکشت بنی چندر مکھی اس فلم میں ایک ایسا گانہ تھا جس میں ماتوری دیکشت اور عیشوریہ رائے ایک ساتھ نرتی کرتی ہیں سنہرے پردے پر اس دور کا یہ سب سے بڑا مقابلہ تھا جس میں ماتوری دیکشت اور عیشوریہ کی بانگلہ فلم چوکھیر بالی کی اور اس فلم میں ان کے ابھینے کی بہت تعریف ہوئی سال دو ہزار چار میں گریندر چٹھا نے عیشوریہ رائے کو ایک انگریزی اپنیاز پر بنی اپنی ہالی ووڈ فلم برائیڈ اینڈ پریجوڈیس کے لیے سائن کیا جس میں ان کے ساتھ تھے مارٹن ہینڈرسن اس فلم میں عیشوریہ رائے نے اپنے ابھینے کے ذریعے بڑی تعریف بٹوری اب ہالی ووڈ میں بھی عیشوریہ رائے ایک سمرت ابھینے تری کے طور پر جانی جانے لگی تھی سال دو ہزار پانچ میں پول ماییڈا برگیس کی فلم آئی دا میسٹریس آف سپائیسز جو کی چترہ بینر جی کے اسی نام کے اپنیاز پر آدھاری تھی اس فلم میں عیشوریہ رائے ڈیلین میکڈرموٹ کے ساتھ نظر آئی اور ان کے ابھینے کی خاصی پرشنسہ ہوئی سال دو ہزار پانچ میں ہی آئی فلم بنتی اور ببلی جس کے ایک گانے میں عیشوریہ رائے امیتاب بچن جتا کی مہتوک کانکشی فلم آئی امراو جان اس فلم نے درشکوں کو نراش ضرور کیا لیکن عیشوریہ رائے نے درشکوں کو بلکل جھگمک جھگمک منولوجی ایکسپورٹ سونیا سولینڈریس کی بھومی کا نبھائی تھی سال دو ہزار نو میں بھارتیہ سینیما میں مہتوپون نے یوگدان دینے کے لیے عیشوریہ رائے کو بھارت سرکار نے پد مشریح سے سمانت کیا جگمہن مونڈرہ نے اپنی بریٹش فلم پرووکڈ میں عیشوریہ رائے کو کیرنجیت اہلو والیہ کی بھومی کا نبھانے کے لیے سائن کیا تھا اس بھومی کا میں عیشوریہ رائے نے جان ڈال دی عیشوریہ رائے نے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ انتراشتریہ سینیما میں بھی اپنی خاص زگے بنائی ہے اور درشک ہمیشہ ان کی اگلی فلم کا بے قراری سے انتظار کرتے رہتے ہیں موسیقا سال دو ہزار دس میں آئی عیشوریہ رائے اور ابھیشیک بچچن کے ابھینے والی منی رتنم کی فلم راون ویلہ بنسالی کی فلم گوزارش میں ایک مہتوپون بھومی کا نبھائی تھی عیشوریہ رائے پر شود آلیک اور سوار یونس خان پرستود کرتا سارا شہر مجھے لائن کے نام سے جانتا ہے اور اس شہر میں میری حیثیت وہی ہے جو جنگل میں شیر کی یہ ہے جانے مانے چرطر ابھینیتا عجید وینود نام ہے میرا لیکن سارا شہر مجھے بلہ کے نام سے جانتا ہے اور یہ ہے عجید کے سپتر ٹی وی اور فلم کے ابھینیتا شہزاد خان پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا دو نومبر شام چار وجے امبر پہ ٹاکیز امبر پہ ٹاکیز آپ سن رہے ہیں ویویت بھارتی ہیلو ہیلو فرمائش دیپا ولی کی آپ تمام شروطوں کو ڈھیر ساری شب کامنائی فریم سوہارد روشنی دیے کا پرو رنگولی کا پرو ہم سب ویویت بھارتی کی اور سے آپ تمام شروطوں کو شب کامنائی دیتے ہیں